اسلام علیکم بچے دانی کے نکلوانے کے بعد ایک عورت کی زندگی کیسی گزرتی ہے یہ ایک کومن سا کوسچن ہے جو بچے دانی نکلوانے سے پہلے بھی خواتین کرتی ہیں اور یوٹرس کو ریموف کروانے کے بعد بھی یہ سوال کومنلی پوچھا جاتا ہے یوٹرس کو ریموف کر دینے کے بعد ایک تو جو خاتون ہے وہ ماں نہیں بن سکتی اور اس کی مہواری بند ہو جاتی ہے اور مینسز اس کو پھر نہیں آتے یوٹرس کو جب ریموف کیا جاتا ہے تو اس کے اندر بچے دانی کے ساتھ ساتھ انڈے دانیاں دونوں ٹیوبز اور سروکس کا پارٹ بھی ٹوٹل ایبڈومینل ہسٹرکٹی میں ریموف کیا جاتا ہے تو اووریس کو نکال دینے سے اسٹروجن ہارمون باڈی میں بہت کم ہو جاتا ہے اور اسٹروجن ہارمون کے کم ہونے کی وجہ سے موڈ سوئنگز جو ہیں وہ خاتون کو آنے لگتے ہیں اور اس کے ساتھ اس کو ٹینشن اور انزائیٹی ہونے لگتی ہے ہارٹ فلشز کا پرابلم ہو سکتا ہے اس کی وجائنہ بہت زیادہ ڈرائی رہنے لگ جاتی ہے جس کی وجہ سے انٹرکورس کے دوران اس کو پین ہو سکتا ہے اور اس کی جو ڈیزائر فور سیکس ہے وہ بھی کم ہو جاتی ہے اب اسٹروجن ہارمون کے کم ہونے کی وجہ سے خاتون کو ٹینشن اور ڈپریشن بعض دفعہ اتنا زیادہ بڑھ جاتا ہے کہ وہ اپنے گھر کے اردگرد کے لوگ بھی اس کے ساتھ متاثر ہونے لگ جاتے ہیں اور وہ اکثر اس شکایت کے ساتھ جو ہے وہ ہاسپٹل ریپورٹ ہوتی ہیں اس کے علاوہ ان کو رات کو سوتے ہوئے ہاتھیلی میں سے اور پاؤں کے تلبوں میں سے گرمائش نکلنا شروع ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے اسٹروجن ہارمون بونڈ ڈینسٹی کو بہتر کرتا ہے تو اسٹروجن کے کم ہونے کی وجہ سے جوڑوں اور پٹھوں میں تکلیف شروع ہو جاتی ہے اور آرثرائٹس اور اوسٹیو آرثرائٹس کے مسائل بھی خاتون کے ساتھ شروع ہو جاتے ہیں بعض دفعہ بچے دانی نکلوانے کے بعد ہارٹ ایشوز اور سٹروک اور فالج کا مسئلہ بھی خاتون کو ہو سکتا ہے تو جب کبھی بھی بچے دانی نکلوانے کے بعد ان تمام علامات میں سے کوئی مسئلہ آپ کے ساتھ پیش آئے اور وہ شدت اختیار کر جائے تو فوراں اپنی کنسرن گائنکولوجس سے کانٹیکٹ کریں تاکہ وہ آپ کی تفصیل کے ساتھ کاؤنسلنگ کریں اور اس کا بہت اچھے میڈیکل ٹریٹمنٹ موجود ہیں تاکہ وہ آپ کو میڈیکل ٹریٹمنٹ پر ڈال سکیں ٹریٹمنٹٹ کی چیز تم �شتہ